یہاں دیکھتیجا اس شیری ٹائپ تک کے انہوں میں راستہ بنائی ہوگا ہے یہ خوبصورت باہت ہے یہ جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کارگل روڈ ہے یہ پتے گر رہے ہیں اوپر سے اور یہ سڑک سے وہ کھا رہے ہیں یہاں سے آپ اور بلکل دریا کا پانی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساتھیوں امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے تو اب ہم جا رہے ہیں جی اس ویلوگ کا آغاز کر رہے ہیں اس کردو سے نکل پڑے اور جا رہے ہیں میں ٹھوکا واترفار تو یہ کارگل روڈ ہے اس روڈ سے ہم جائیں گے جی اب دیکھتے ہیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں دیکھیں جی یہ بڑا خوبصورت اے ریا ہے جی اور بہت ہی پیارا ویو نظر آ رہے ہیں یہ جی راستے میں جو جو خوبصورت جگہ آئے گی جیسے یہ دیکھیں نا جی یہاں پہ آپ وہ والے درخت بھی نظر آ رہے ہیں جو جن کے پتے ریٹ ہو رہی ہیں دیکھیں آپ اللہ کی قدرتیں یہ ساتھ دریہا پہ آ رہے جی اور یہ میدان سے اور اس کے آگے پہاڑ دیکھیں سائٹوں پہ دیکھیں اور یہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ وہ جو سرفرنگا ڈیزرٹ ہے اس کا حصہ نظر آ رہے جی اور کارگل سے تو آپ واقف ہی ہوں گے کارگل بنیادی طور پہ ایک بڑا سیکریٹیجک پوائنٹ ہے اور یہ مقبوضہ کشمیر سے جب لداخ کی طرف جاتے ہیں تو یہ بڑی اہم پٹی ہے اور یہ بنیادی طور پہ کشمیر جو ہے وہ پورے کا پوری پاکستان کے ساتھ ہلاک کر رہا تھا مگر یہ جو انڈیا نے وہاں آکوپیشن کر لی اور وہ حصہ لے لیا تو کارگل تک بھی ان کی ایکسیس اور کارگل ہی وہ جگہ جہاں سے سیاہ چین جہاں سے لداخ اور باقی علاقوں کو جایا جاتے ہیں تو ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ کارگل پالی سائٹ پہ پورے روڑ پہ جائیں اور انڈ پہ جہاں پہ آخری جو گہوں ہیں جہاں پہ سرحد ملتی ہے وہاں تک جائیں اگر پتا چلا ہے کہ آگے جو ہے وہ راستہ ڈیفرینٹ وجوہات کی بنا پہ نہیں جایا جا سکتا تو اس لیے اب وہ پروگرام دیکھیں گے اگر کوئی مل گیا موقع تو ویلنڈ گوڑ ادر وائز پھر یہ جی آپ دیکھیں یہ کارگل روڑ ہے جی اور سامنے دیکھیں اللہ تعالی کی قدرتیں دیکھیں کہ کیسے چٹیل پہاڑوں کے بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے آبادیاں گاؤں ہیں اور وہاں پہ کیت درخت باغات زبردست یہ اللہ تعالی کی قدرتیں ہی ہیں جی یہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس جگہ پہ کوئی اثار ہی نہیں نظر آتے زندگی کے چٹیل پہاڑ ہیں یہ اوپر دیکھیں یہ سامنے والے پہاڑ کے دونوں طرف دیکھیں اوپر بالکل برف پڑی ہوئی ہے چونکہ یہ دیکھیں جی دور سے بلکل چھوٹا سا نظر آ رہا تھا مگر یہ بہت بڑا کیری ہے جی بڑا گاؤں ہیں بلکل دریا کے ساتھ ساتھ سامنے بہاڑ ہیں اور بلکل اس طرف دریا ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی لمبی سی پٹی ہے جی جو وہ یہ گاؤں ہیں اور وہ سامنے دیکھیں اوپر سورج چمک رہے نیچے بھادل ہیں اور وہ برف جو ہے وہ ایسیڈ بلکل وائٹ اللہ کی قدرت ہے جی سبحان اللہ جی اس کا بیو دیکھیں گاؤں کا اور اس کے آگے پھر ایک اور گاؤں ہے جی بیچ میں تھوڑا سہریہ بچ ہے پھر آگے ایک اور گاؤں ہے جی اور یہ درمیان میں جو ہیں وہ دیکھیں سڑک کے دونوں طرف پتھر ہی پتھر ہیں میدان ہے اور اس کے اوپر پتھر ہیں ایسے جیسے پتھروں کی برسات ہوئی ہے اور سامنے پھر ایک گاؤں آگیا جی دیکھیں اب یہاں سے روڑ اور سائٹ بلکل دریا کے اب ہم اوپر آگئے ہیں اور بہت نیچے گہرائی میں دریا ہے جی اور رائٹ سائٹ پہ بھاڑ اور لیفٹ سائٹ پہ دریا ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے آپ اور بلکل دریا کا پانی دیکھیں اس کا کلر دیکھیں جی یہ بلکل صاف روڈ ہے آپ گاڑی پہ آ سکتے ہیں جس مرضی چیز پہ آ جائیں موٹر سائیکل پہ آ جائیں گاڑی پہ آئیں آپ جیپ پہ آئیں چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی کوئی پشکر راستہ دیا حسین آباد گول یہاں صرف کھر منگ گیا جی چالیس کلومیٹر یہ جیپ آگے جیپ ہے اس کے بلکل سامنے دیکھیں بڑا خوبصورت اور پیارا ویو ہے اس گاؤں کو دیکھیں کیا سین ہے جی یہ میں آگے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو گلیر ویو نظر آئیں روڈ بھی اور روڈ کے سراؤنڈنگ بھی یہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی یہاں سے آپ ویو دیکھیں کیا بات ہے جی یہ یہ آپ آٹم کو جے خوبصورت ترین نظارہ دیکھیں دور بردست چی یہ کمال کا بھی ہوئے جی گول یہ ایک گاؤں ہے جی جہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ آگے جا کے سڑک آنی ہے جو خپلو کی طرف بھی مڑے گی اور منٹو کا یہ بڑا سر سبز گاؤں ہیں بہت زیادہ سبز ہے یہاں پہ درخت پہ انتہا لیفٹ سائیڈ پہ دریاء ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ پہاڑ ہے اور اس کے درمیان میں پوری ویلی جو ہے وہ گھوم رہی ہے جی انتہائی سبز علاقے اور یہ پورے کا پورا خوبانی سیب اور جپانی پھل کے بھی درخت نظر آئی ہیں اور باقی یہ جو لکڑی والے درخت ہیں ان کی تو کافی بڑا گاؤں ہیں جی یہاں پہ خروڑ کے بھی درخت ہیں کردو سے دو روڈ صرف آگے جا رہی ہیں ایک یہ والی کارگل روڈ اس سے سارا علاقہ اور دوسری وہ جو سد پارہ اور دیوسائی والی ہیں اور وہاں سے سد پارہ گاؤں جو ہے وہ دس کلومیٹر ہے اور دیوسائی ٹراپ جو ہے وہ تقریباً ستائیس اٹھائیس کلومیٹر ہے یہ دیکھیں یہ خوبانیوں کے درخت جو زرد ہو گئے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہو گئے ہیں اب یہ زیڈش ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ سکردو سے مین روڈ ہے جو کارگل کی طرف جاتی ہے اور یہی بنیادی طور پر بیسک آرٹلری ہے جو سکردو کو آگے مختلف علاقوں سے ملا رہی ہے اور یہ جو روڈ ہے اسی پہ ہی جب آپ شروع سکردو سے نکلتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ پہ شگر آ جاتا ہے اور وہ ڈسٹک شگر اور وہ آگے کیٹو تک جاتا ہے اور وہیں سے دریائے شگر اس کے ساتھ ساتھ پینا شروع جاتا ہے تو آپ آگے چلتے ہیں تو پھر آگے جا کے یہ جو روڈ ہے اسی سے ہی ڈسٹک گانچے کی طرف آپ مڑتے ہیں خپلو اور آگے سیاہ چین وغیرہ والا حصہ جو آ جاتا ہے اور آگے آپ مین پہ چلتے جاتے ہیں تو پھر آگے جا کے منٹھو کا وارٹر فال خاموش وارٹر فال اور اس کے بعد اب کارگل تک چلے جاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ مین شہرہ ہے جو اس کردو سے نکلتی ہے اور تقریباً آگے کا پورے دو تین ڈسٹک اسی کے ہی اوپر واقعہ ہیں اور اس کی سراؤنڈنگ میں مختلف دہات چھوٹے چھوٹے گاؤں اور جتنا بھی ایریہ ہے وہ سارا اسی پہ واقعہ ہے تو اب یہ جو ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائٹ پہ دریائے سندھ کو جب جیسی کراس کریں گے تو خبلوں کی طرف موڑ جاتے ہیں اور سیدھے ہم جو ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ کارگل کی طرف جائیں گے اور آگے منٹھو کا کی طرف جائیں گے یہ سیدھی کارگل روڈ جا رہی ہے ہم پوری کارگل روڈ کا ویلوگ بنا رہے ہیں انشاءاللہ کارگل تک جائیں گے پہلے منٹھو کا رکیں گے اور پھر کارگل روڈ اینڈ تک جائیں گے بارڈر تک اگر آگے سے کوئی انسٹرکشن نہ ہوئی کوئی روکا نہ گیا تو پھر انشاءاللہ اگلے علا کے پورے دیکھ کے آئیں گے پہلے ہم منٹھو کا میں رکیں گے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کارگل روڈ کی کنڈیشن اور روڈ کی شراؤنڈنگ بلکل پہاڑوں کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ ساتھ دریاء بھی رہے ہیں اور یہ جی یہ سامنے آپ کو بریج نظر آ رہا ہوگا یہ بریج جو یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ پرانا بریج یہاں سے پہلے مڑ کے لوگ خپلوں کی طرف جاتے تھے اب پیچھے جو ہے وہ نیا بریج باند کی ہے تو اس لیے یہ اب جو بنیادی آرٹریلی ہے یہاں پہ اس گردو سے نکلتی ہے وہ کارگل روڈ ہے اسی روڈ سے آپ یہ خپلوں کی طرف نکل گئے خرمانگ چلے جائیں آپ پورا علاقہ جو ہے وہ خپلوں یہ روڈ نکل رہی ہے نیفٹ پہ تو یہ پرانا روڈ ہے جی اور خپلوں اسٹک گانچے میں آتے ہیں اور یہ آگے جو ہم بڑھ رہے ہیں اب یہ ہم کارگل روڈ پہ ہیں اب کہاں تک جاتے ہیں یہ دیکھیں جہاں تک جایا گیا ضرور پہنچیں گے یہ دیکھی اس جگہ پہ یا کئی ایسی جگہیں جہاں پہ اس قدر کم سپیس ہے پہاڑوں کو توڑ کے کارٹ کے روڈ کو کھلا کیا گیا ہے کیونکہ بالکل لیفٹ پہ دریائے دریاغ ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں یہ نیچے آپ دریاغ کا پانی دیکھ رہے ہوں گے سبز پانی ہے جی اب اس جگہ پہ مکمل بادل آئے ہوئے ہیں وہ بادل اس طرح آئے ہوئے ہیں کہ سورج پہاڑ کی دوسری طرف ہے اور اس طرف دو بلکل نہیں آجھے روڈ ویسے جگہ جگہ صرف ایرپیر ہونے والی ہے پیچھے کافی بہتر آلک میں تھی یہاں پہ ابھی تک تو اتنی بہتر نہیں نظر آ رہی آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہاں پہتے ہیں کیا پہتے ہیں یہاں پہتے ہیں کیا ان درختوں کی خوبصورتی جی اور یہ پہاڑی جو روڈز ہیں یا ہریہ ہیں یہاں پہ جو فاصل ہے وہ بلکل آپ اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں ہم میدانی علاقوں میں سو کلومیٹر ہمارے لئے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ایک آدھا پونہ گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اگر موٹر وے پہ ہوں تو ایک گھنٹہ بھی زیادہ ہے ایک سو بیس تھی اس کی سپیڈ ہوتی ہے تو آپ سمجھیں چالیس منٹ تو یہاں پہ وہیں جو روڈ ہے نارمل روڈ وہاں پہ سو کلومیٹر آپ ایک گھنٹے سوا میں کر لیتی ہیں یہاں پہ سو کلومیٹر آپ کم از کم دو تین گھنٹوں میں کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ کیونکہ آپ کی سپیڈ پچاس چالیس پچاس ساٹھ بہت مشکل بہت زیگوں پہ جہاں پہ روڈ شوڈ خراب ہو جائے اس سے بھی کم ہو جاتی ہے تو اسی صاف سے پھر آپ نے ٹریورٹ ٹائم سپنٹ کرنا ہوتا ہے نا جی یہاں پہ یہ آئیڈیا نہیں ہوتا اس آئیڈیا سے ہم کافی مہر کھا جاتے ہیں ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ والی ڈسٹینس اتنی دیر میں کر لی نہیں ہے یہاں پہنچ جانا ہے وہاں تک کر لیں گے وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ ڈیفرینٹ چیز ہے جی اب یہاں پہ ہمارا پہلا جو ہے وہ بریک وہ منٹھوکہ پہ ہوگی خاموش وارٹر فال بھی اسی راستے پہ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں سنے ہیں کہ دونوں میں ڈیفرینٹس یہ ہے کہ خاموش جو ہے وہ نیچرل وارٹر فال ہے اور جو منٹھوکہ ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ راستہ دکھائیں تاکہ ڈیسٹینیشن تو ہوتی ہے راستہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ویوز بھی زیادہ راستے سے ملتے ہیں زیادہ خوبصورتی آتی ہے تو اس لیے ہم زیادہ راستے کو فوکس کر رہے ہیں اور ڈیسٹینیشن کو بھی دکھا رہے ہیں آپ کو مگر یہ ہے کہ روڈ ویلاگ اور روڈ کے سراؤنڈنگ اس پہ میرا زیادہ زور ہے تاکہ آپ جب بھی کہیں جائیں آپ آرام سے سفر کریں آپ کو آئیڈیا ہو آپ کو ٹائم کا اور سارے چیزوں کا گیس ہو جائے اور روڈ کا بھی پتا چلیں تو یہاں پہ گاڑی آپ ہار قسم کی گاڑی میں آسکتے ہیں چھوٹی گاڑی بڑی گاڑی موٹر بائک ایوری ٹھیک روڈ اتنا اچھا نہیں ہے مگر سموتھ نہیں ہے باقی سفر آپ کر سکتے ہیں یہ جب کافی بڑا کوئی گوہو ہے یہاں سے روڈ بنا ہوئے پیچھے کافی خراب تھا اس لئے ہم نے کیمرہ بند کر دیا آپ کو کیا بار بار دکھائیں تو یہ آگے اب چیک پوسٹ بھی آ رہی ہے یہاں سے انٹری بغیرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اچھے یہ جی چیک پوسٹ ہے یہاں پہ انٹری کرتے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں جی مزید چیک پوسٹ آتی ہیں یا نہیں تو ہم نے انٹری کروای ہے اب جا رہے ہیں جی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ یہ خپلو کی طرف سے دریائے شیوک آتا ہے یہ کارگل کی طرف سے دریائے سندھ ہے اور شگر والی طرف جو ہے نا جی وہ دریائے شگر ہے ویلکم پو خرمانگ اور یہ خرمانگ ڈسٹرک ہے ہم نے گھانچے بھی وزٹ کر لیا سکردو بھی کر لیا اور یہ خرمانگ کا بھی جو ایریہ نا وہ بھی ہم کر رہے ہیں جی تو یہ یہ سڑک سیدھی کارگل کی طرف جاتی ہے بارڈر تک یہ مہدی آباد کا گاؤں ہے جی کافی بڑا گاؤں ہے اور یہاں سے روڈ انتہائی صاف ستری ہے بلکل ٹھیک پیچھے روڈ خراب تھی جہاں خبروں کی طرف مڑتے ہیں وہاں سے لے کے اور یہ پیچھے تک روڈ خراب تھی پھر آگے یہ روڈ نہیں بنی ہوئی ہے پتہ نہیں پیچھے کام کریں گے یا نہیں بارال یہ نہیں بن گئی ہے چھوٹی روڈ ہے مگر ہے صاف ستری اب یہاں پہ گاڑی بڑی سموت چل رہی ہے پیچھے تو برا حال ہو رہا تھا امام دریاء یہاں سے کارگل سے نکل کے مختلف جو چھوٹے چھوٹے نالیں ہیں چھوٹے چھوٹی ہیں جو سٹیمز ہیں وہ ساری اس میں ڈلتی ہیں دریائے سندھ میں آگے جا کے یہ دریائے شیوگ کو اپنے اندر سموہ لیتا ہے پھر آگے شیگر کو پھر وہاں پہ جا کے جو جب آپ سکردوں کی طرف سکرد وہ موڑ سے ٹرن لیتے ہیں تو وہاں سے یہ دریائے ہنزہ کو اپنے اندر سموہ لیتا ہے پھر آگے اس طور اور سائٹوں سے یعنی کہ یہ چلتے چلتے آخر یہ ہیڈ پنجنت تک جھا کے پورے ملک کے سارے ندی نالے دریائے اس میں گر جاتے ہیں اور اس کا آغاز بھی انتہائی شان و شوقت سے ہے اور اس کا رو دب دبا اور اس کی حیبت اور اند تک یہ ایسی جاتا ہے بلکہ بڑھتا ہی جاتا ہے پھیلتا ہی جاتا ہے یہ سارا جی ایک مہدی آباد علاقہ ہے جی یہاں سے گزر رہی ہے کافی بڑھا ہے جی یہ پچھلے کوئی دس بارہ کلومیٹر سڑھ خراب تھی اب ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں آگے مکمل بڑھنی ہوئی ہے یا کوچھ شہریہ ساف ہے یہ تو اپنی بینٹ کرے گا ٹریبل کرنے سے یہ جی بڑا خوبصورت علاقہ آیا تھا میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بھی ہوں دکھائیں خوبانی کے بے شمار یہاں پہ باگ ہیں جی یہ بکرا آگیا آگیا جی سڑک پہ ٹیل رہی ہیں یہ پتے گر رہے ہیں اوپر سے اور یہ سڑک سے وہ کھا رہے ہیں یہ گاؤں ہیں جی کوئی غلسنگ غلسنگ یا غلسنگ گاؤں ہیں جی غلسنگ کافی بڑا ایریہ ہے جی اور باغ ہیں بے شمار یہاں پہ خوبانی کے گاؤں 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 موسیقی یہ منٹھوکہ کائریہ ہے اب واٹر فال کہاں پہ ہے یہ دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی یہ جی بالکل یہاں سے منٹھوکہ واٹر فال کی طرف راستہ مڑتا ہے اور دیکھتے ہیں کتنی ڈسٹینس پہ ہے واٹر فال یہ منٹھوکہ واٹر فال کی طرف یہ کارگل روڈ سے نا جی ایک روڈ سائٹ پہ مڑتی ہے جی اور یہ گوگل میپ کے کارڈنگ تو تقریباً کوئی ڈیڑھ کلومیٹر اب دیکھتے ہیں بھائی تو فرما رہے ہیں پندرہ دس پندرہ منٹ ہے اگر دیکھتے ہیں آگے جاگے کتنا ہے دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ ایک نال ہے جی اور پہاڑ ہے ان کے درمیان یہ روڈ ہے جی اور یہ روڈ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے یہ لگتا ہے نہیں نہیں ہوئی ہے یہاں سے تھوڑا سا کھلا ایریاں شروع ہو گیا تو ابھی دیکھتے ہیں کتنا فاصل ہے یہاں سے منٹھوکہ کا یہ گوگل میں اب تو ڈیڑھ کلومیٹر بتا رہا تھا مگر دیکھتے ہیں لگتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ پہنچ کے ہیں جی منٹھوکہ واٹر فال پہ یہ روڈ بان رہا ہے جی کچھ جگہوں سے پیر ہو رہا ہے مگر بنا ہو گیا جی تازہ تازہ بنا ہو گیا اچھا ہے جی ساف ساتھ رہا ہے اچھا ہے جی ساف ساتھ رہا ہے یہ جی ساف ساتھ رہا ہے یہ لکھا ہے جی ٹکڑ گھر یہ جی یہاں بھی انہوں نے چھوٹا سا ریسٹوئنٹ بنایا ہو گیا یہ کچھ پارٹس نہیں بنا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سامنے یہ پاس سے راستہ دوزر رہے ہیں اور یہ انہوں نے گھسٹوئنٹ بنایا ہو گیا یہ ہم جا رہے ہیں یہ بریج دیکھیں جی لکھڑی کے تختے لگا کے یہ ہنگنگ بریج ہے جی وہ پرانا بریج تھا اور یہ ایک پیچھے سن پہاڑی نالا آ رہے جی اور یہ وارٹر فال کا پانی بھی اور پیچھے والا پانی بھی اس میں سے آجے جا رہے ہیں یہ جھول رہے ہیں بریج ایک بندے کے چلنے سے یہ جی آپ وہی پہنچی ہم سکتا رہے ہیں ہم سکتا بھی ہم سکتا اگلی من کو سا باٹر پاڑ سراؤنڈنگ کے ویوز ہیں اس شیری ٹائپ رکھ کے انہوں میں راستہ بنائے ہوئے ملکل اب چونکہ سر بھی ہے یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں پانی بیار رہے ہیں مل رہی ہے؟ یہ بھائی یہاں پہ پیش پکڑ رہی ہیں پروٹ ابھی تک اس کے پاس نہیں آئی یہ ہے یہاں پیش 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 یہ جی ڈیڈز ہیں ہمیں ہٹس بنائے ہیں یہاں پر نائٹ ستے کے لئے اگر آپ پہنا چاہیں تو وہ بھی یہ ریسٹورنٹ کے ساتھ ہیں اور یہ ہٹس ہیں اور یہ انہوں نے بنائی ہوں یہ لکڑی کی ٹیبل اور چیر اور یہ بکھیں دیکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کعوش اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ہمارا ویلاغ پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب کریں آنے والی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا اپنے دوستوں جیسوں کارب کا دونوں کے لوگوں کا خیال رکھیں آنے والی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ